موسیقی لہور کے اتصاب عدالت نے پیراگون سکینڈل میں گرفتار خواج ساد رفیق اور سلمان رفیق کے جوڈیشل ریمانٹ میں چودہ روز کی توصیح کر دی عدالت نے نیب کو آئندہ سمات پر حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے اتصاب عدالت کے جز سید نجم الحسن کے روبرو خواجہ برادران کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ کے ختم ہونے کے بعد پیش کیا نیب تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ برادران کے خلاف ریفرنسز حتمی مراحل میں ہیں خواجہ برادران پر پیراگون سٹی کرپچن میں مبینہ طور پر مالی فوائد حاصل کرنے کا الزام ہے خواجہ ساد رفیق نے عدالت میں شکوا کیا کہ ساٹھ سال پرانی بکتربنگاڑی میں لائے جاتا ہے کمر میں درد ہے اور علاج نہیں کروایا جا رہا مجھے کسی اسپتال نہیں جانا مگر علاج کی سہولت دی جائے تو کسی کا کیا نقصان ہے خواجہ برادران کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موقع کی انتہائی تظلیل کی جا رہی ہے پورا شہر بن کر کے بکتربنگاڑی میں پیش کیا جاتا ہے خواجہ برادران کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے جنگی کہہ دی ہوں عدالت نے ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ سڑکیں بند کرنے کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس کو حل کرتے ہیں عدالت نے تفتیشی افتر کو ریفرنسے سائندہ سمات پر فائل کرنے کے ہدایت دیتے ہو خواجہ برادران کو دوبارہ انیس مارش تک جوڈیشن ریمارٹ پر جھیل بھیجوا دیا عدالتی کاروائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ انہیں انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت نشانے پر ہے جن لوگوں نے پاکستان کی پنجاب کی خدمت کی ہے اس کا صلح ہمیں دیا جا رہا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر